اچھا جی میں نے نظر لگایا ہے کہ ہمارے جو جیو نیوز کے جو بھی تجزیہ نگا رہے ہیں یا باقی چینلوں میں جو بھی بیٹھے ہیں وہ مارشلہ سب کے اپنے اپنی لائے ہیں اور بہت سارے تو کچھ ایسے بھی ہیں جن کو پتہ ہے کہ آرمی میں جیسے آرمی چیپ ہے جیسے ڈی ایجی آئی ایس پی آر ہے جو ہمیں ہیں جتنے بھی یہ ہائیلی اوفیسرز ہیں جو ہائیلی پوزیشنل پہ بیٹھو آرمی بھی ان کو پتہ ہے یہ غددار ہے لیکن نہیں بول سکتے حامد میر جیسے بندے کامران شاید جیسے بندے سلیم صحافی جیسے بندے اور غزنیتہ فاروقی جیسی عورتیں سانہ بچہ نجم شیٹی اور مباشر لکمان بہت سے ایسے نام ہیں جو مجھے میں جانتا ہوں ان کو دیکھا ہوا ہے لیکن مجھے ان کے نام ابھی میرے دماغ سے نکلے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں ان سب کو ان کے میں نے پروگرامز دیکھے ہیں اور آج کال ایک اور نہیں جی نہیں ایک انہوں نے جماعت بنائے ہوئے اپنی ایک پارٹی بنائے ہوئے جوات احمد مراسی صاحب جو پہلے کنجر تھے اب وہ انسانی حقوق کے لیے باتیں کر رہے ہیں وہ آج عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں جی یہ گھٹیا ترین خلیز ترین انسان ویسا پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤنا کہ اسلام میں کنجر پونا نہیں ہے پہلے آپ کنجر تھے ابھی آپ انسانی حقوق پہ بات کر رہے ہیں پہلے تو آپ ڈیسائٹ کرو آپ کنجر ہو یہ انسانی حقوق پہ بات کرنے والے ایک معزز انسان پہلے آپ کو یہ چیزیں سوچیں جائیں اور جس طریقے سے جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی کنجر نہیں ہے کوئی گھٹیاں چاند نہیں ہے زلین نہیں ہے سب سے بڑے آپ کو کاش کاش مجھے اگر موقع ملے میں ابھی گطر میں ہوں مجھے موقع ملے میں پاکستان آؤں تو میں انشاءاللہ بڑی بات نہیں کر رہا اگر مجھے موقع ملے آپ سے امنہ سامنے کا تو میں نے آپ کو گھٹیاں زلی جائل جانوار قسم کا کنجر مراسی قسم کنجران آپ کو بولنا ہے ایسی میں نے سب صافیوں کو بولتا ہوں منصور علی خان ہے میمونی پاروکی ہیں اور باقی جو سارے پی ڈی ایم کی سپورٹر صافی ہیں جو آرمی کے ہائیلی آفیسر کے سپورٹر صافی ہیں جو ماشاللہ اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانٹرنس ہوئی اس میں جتنے بھی بیٹے ہوئے ماشاللہ ایک سے ایک بڑا لانتی بیٹے ہوئے تھا خدا قسم ایک سے ایک بڑا صافی لانتی صافی بیٹا ہوا تھا اس نے صرف یہ بات کیا جی عمران خان نے وہ کر دی عمران خان نے یہ کر دی عمران خان نے ملک کا بڑا غرق کر دی عمران خان یہ جو منلاو مارچ لے گیا رہی غلط مارچ یہ کونی مارچ ہے بھئی بہتر سال چھوڑو چالیس سال سے بیٹیاں نے ملک کا بڑا غرق کر دی پچھلے دس بیس پچیس تیس سالوں سے آرمی چیف نے جو بھی آرمی چیف ہے اس نے ملک کا بڑا غرق کر دیا عدالتوں کے ججوں نے بڑا غرق کر دیا آرمی کی بڑے اوفیسرز نے پولیس کے بڑے اوفیسرز نے سی آئی اے